اسلام علیکم فشامدیت آپ دیکھ رہے ہیں سماج اور میں ہوں مونیوہ مزاری امید ہے آپ سب جہاں ہیں خیریت سے ہیں اپنا اور اپنوں کا خیال رکھ رہے ہیں آج ہم بات کریں گے پاکستان میں تیزی سے بڑھتی ہوئی urbanization and lack of sustainability پاکستان has the highest rate of urbanization in south asia مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ urbanization sustainable ہے کہا جاتا ہے کہ 2025 تک پاکستان کی آدھی آبادی شہروں میں آباد ہو جائے گی کیا ہمارے شہر ان کو اکومیڈیٹ کر پائیں گے that's the real question ہر کوئی اچھی زندگی گزارنے کا خواب دیکھتا ہے اور یہی جستجو شاید لوگوں کو شہروں کی طرف لے آتی ہے ہم اپنے شہروں کو کیسے امپاور کریں کیسے welcoming بنائیں کیسے accommodating بنائیں یہی ہمارا آج کا موضوع ہے میری ٹیم نے ایک ریپورٹ تیار کی ہے آئیے دیکھتے ہیں پاکستان جروبی ایشیا کا وہ واحد ملک ہے جہاں شہروں کی جانب منتقلی کی شرح سب سے زیادہ ہے 2017 کی مردم شماری کے مطابق 36.4% آبادی شہری علاقوں میں رہتی ہے جبکہ 1998 میں یہ تعداد 32.5% تھی شہری بسیوں کی تبدیل شدہ تعریف پر مبنی دیگر تخمیریں بتاتے ہیں کہ شہری اور دہی آبادی کا تناسب 40.5% اور اس سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے اقوام تحدہ کے پاپلیشن ڈیویجن کے اندازے کے مطابق 2025 تک ملکی تقریبہ نصف آبادی شہروں میں رہائش پذیر ہوگی تیزی سے ہوتی ہوئی اربنائزیشن کے چیلنج سے فوری طور پر نبٹنے کی ضرورت ہے جیسے جیسے دنیا کی آبادی بڑھ رہی ہے زیادہ سے زیادہ لوگ شہروں کی طرف منتقل ہو رہے ہیں جس کی وجہ سے شہری علاقوں میں توسیح ہو رہی ہے جس کے نتیجے میں محولیاتی انہتاد شہری پھیلاؤ اور سماجی ادم مساوات میں اضافہ ہو سکتا ہے ان چیلنجز سے نبٹنے کے لیے شہر بہت سے پائیدار طریقے اپنا رہی ہیں مثال کے طور پر بہت سے شہروں میں کاروں پر انحصار کم کرنے اور نقل و حمل کی زیادہ پائیدار طریقوں کو فروغ دینے کیلئے عوام نقل و حمل کے نظام میں سرمایہ کاری کر رہے ہیں اس میں بائیک لین پیدل چلنے کے راستے اور مؤثر پبلک ٹانسپورٹ نیٹورس کی ترقی شامل ہے تفانی بارشوں کے پانی کا انتظام کرنے، ہوا کے میار کو بہتر بنانے اور محلیاتی نظام کی خدمات فراہم کرنے کے لیے سبز بنیادی ڈھانچے کے حل جیسا کہ سبز چھتوں، باغاد اور شہری جنگلات کو بھی فروغ دیا جا رہا ہے پاریسی سازوں، شہری منصوبہ سازوں اور شہروں کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ پائیدار اور رہنے کے قابل شہر بنانے کے لیے مل کر کام کریں ہمیں جوئن کیا ہے Dr. Naveed Iftakhar نے You have served as governance specialist at Ministry of Finance You have vast experience of teaching urban management and economic policy at various universities Then we have Fiza Amjad with us You are urban management specialist at Atom Camp Then we have Professor Zahid Azhar sahab You are professor at School of Economics in Kaid-e-Azum University You are an urban policy consultant and you have joined all the way from Lahore A very warm welcome to all of you Dr. Sahab, urbanization is a big word and I would like to tell my audience to you in a simple phrase What does urbanization mean? So, there are three components of this component Number one is that the number of cities in which cities are now That is the number of cities in which cities are now That is the number of cities in which cities are now That is the number of cities in which cities are now That is the number of cities in which cities are now That is the number of cities in which cities are now That is the number of cities in which cities are now That also urbanization is a number of cities in which cities are now That is the number of cities in which cities are now اور بڑے لیول کے اوپر جا چکی ہوئی ہے یہ ہم آگے چل کے بات کریں گے کہ اربن میں سسٹینیبیلٹی کیا ہے کیا اربنیزیشن صرف مسائل لے کے آتی ہے یا اپرچونٹیز بھی لے کے آتی ہے تو ہمیشہ اربنیزیشن جو ہے وہ مسائل کے ساتھ ساتھ اپرچونٹیز بھی لاتی ہے تو یہ اربن مینجمنٹ کا کام ہوتا ہے کہ وہ مسائل کو کم کرے اور اپرچونٹیز کو بڑھائے تو لہٰذا جب اربنیزیشن کی بات ہو تو اس کے ساتھ ہی اپرچونٹیز کی بھی بات کرنی چاہیے کیا بات آپ نے کہا 60 to 70% تو دکٹر صاحب کیا یہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ سسٹینیبیل ہے یا ہم نے کبھی سسٹینیبیلٹی کے بارے میں سوچا ہے سو ہم سوچتے تو نہیں ہیں سسٹینیبیلٹی کے بارے میں سو سسٹینیبیل بنانا اربنیزیشن کی نمبر سے فرق نہیں پڑتا وہ آپ کی پالیسی سے فرق پڑتا ہے سٹینیز کین بی سسٹینیبیل جیسے سنگاپور ہے سنگاپور جو ہے وہ 99% اربنیزید ہے ٹھیک ہے لیکن ان کے سٹی سینٹر جو ہیں انہوں نے وہاں پہ گاڑی نہیں جانے دیتے پبلک ٹرانسپورٹ فراہم کی ہوئی ہے گرنری پہ فوکس کرتے ہیں پانی کی ڈیمانڈ مینجمنٹ بہتر کرتے ہیں دس ناٹ مین کہ وہ آئیڈیل ہے بٹ آئی وانٹ ٹو سے کہ سٹی اربنیزیشن جو ہے یہ رکاوٹ نہیں ہے ہمارے شہر جب پرانے بھی چلے جائیں آپ بہت چھوٹے بھی تھے تو ہماری پالیسیز کیسی تھی تو پالیسیز میں سسٹینیبیلٹی میں سب سے امپورٹنٹ بات جو ہے وہ ہماری اربن مینجمنٹ کا رول ہے تو جب ہم اربنیزیشن کا سوروار نہیں ہے اربن مینجمنٹ کا سوروار ہے اگر شہر سسٹینیبل نہیں ہے ہم بنا سکتے ہیں سسٹینیبل لیکن اس کے لئے ہماری اپرووچ اور ہماری ڈیریکشن درست ہونی پڑے گی اربن مینجمنٹ کی بات کی جائے تو فضا آپ بتائیے where do we lack when it comes to managing urban areas دیکھیں جیسے Dr. Naveed نے بتائے urbanization itself the process is not bad it is welcomed پوری دنیا میں ٹھیک ہے اب مینجمنٹ میں اب دیکھیں جو انہوں نے تین بتائے کہ کس کس طریقے سے influx آتا ہے شہروں میں there are also like there are also several other reasons migrations ہوتی ہیں sometimes in related to our country as well back in the decade ہماری کافی زیادہ urbanization اس سے بھی کہ کوئی فلانا شہر خطرے میں ہے تو وہ دوسرے شہر میں اب جس طرح کافی زیادہ لوگ اسلام آباد کی طرف رکھ کرتے ہیں ٹھیک ہے کہ it's just a better quality of life and everything so management is to say کہ اب آپ کے پاس اتنا زیادہ population آگئی ہے اب now you have to provide first shelter which is housing پھر آپ نے دینیے transport پھر آپ نے of course you have drinking water water sanitation drainage and then you have food security then you have health then you have education then you also have you have to look at all of these things and it's not a linear process you have to involve all of these things and it's not a linear process in this management it's not just the town planners who can talk about you have to bring an economist you have to bring a health expert you have to bring an education expert you have to bring an environment you have to bring together everyone to manage a city it's not as straightforward as that and when you have the resources and when you have the resources you have to bring housing stock where do people go then they make slums slums different concepts but when you see these sprouts then you say oh these are very ugly we will remove them because this is a eyesore but this is not a solution then governments all around the world the administrators the managers they come together and they see firstly what was the cause of it then how do you how do you manage them how do you regulate these slums then your education how many schools and quality of education how many kids are going now if you talk about Pakistan only the big cities you can see many schools which are open schools and colleges and universities and universities and now the big cities we all know that so everyone who has a bit of money in their pocket and some exposure they want to keep the big cities like Karachi Lahore Islamabad or Pindi Rawal Pindi and from that you have never seen that I think if I am not wrong at least sixty percent of our population is youth if the number is correct and now what will they need they are young students and they are also those students who have just graduated and who have stepped into their professional careers step now they have married and they have made their house you know the nuclear family that is the concept evolving now where will they go so we need apartments we need housing two or three people in which are not sustainable in which are not sustainable in which only two or three people in which we need vertical growth of course there are other technicalities but you need to have this information you need to have data where you can do vertical growth and you will analysis that how many people can accommodate that area and how many people can accommodate that area and how many people that area so you need to have this data to manage the city properly there is so much to do and the question here is whether we want to make sustainable cities or not because we are too busy making our own lives of the future we are not thinking about the future and the future we are not thinking about good education and employment and can we keep our hope as well going to be as well of us that of us to come to our future we are very well said agri-culture جب میکنائزڈ ہوئی ہے تو بنیادی طور پر وہاں جاب اپرچونٹیز نہیں رہی تو سیٹیز جو ہے یہ جابز جنریٹ کرتے ہیں سیٹیز جو ہے وہ ایڈوکیشن پروائیڈ کرتے ہیں جیسے ابھی ہماری بات یہ ہمارے کالیک کہہ رہے تھے سیٹیز سے جو ہے وہ بیسیکلی اپرچونٹیز اور سیٹیز جو ہے وہ اٹریک پیپل تو اس سے اب آپ کے پاس جو فیمیل جو ایک اسیم انکم لیول کی گاؤں میں رہتی ہے اور جو شہر میں رہتی ہے تو آپ دیکھیں گے کہ وہ شہر والی کو ایڈوکیشن ریٹ زیادہ ہائی ہوگا یا اس کی یونیسٹی ایڈوکیشن کے زیادہ چانسز ہیں سو سیٹیز کو بری طرح سے نہ دیکھا جائے سیٹیز جو ہے اس کو ذرا ایک پوزیٹیو وی سے دیکھا جائے سیٹیز جو ہے اس طرح سے ہے کہ سیٹیز ورسیز رورل نہیں ہے اس ڈیبیٹ سے ہم باہر نکلائیں جو رورل میں رہنا چاہتے ہیں شاک سے جو شہر میں رہنا چاہتے ہیں رورل اکانومی اس ڈیپینڈنٹ آن سیٹیز ٹھیک ہے جی آپ کا سیکریفیشل اینیمل قربانی کا جانور کراچی میں اس کی قیمت لگنی ہے اگر وہ انہوں نے گرو کر لیے ٹمارٹر انہوں نے گرو کر لیا گوشت انہوں نے دے دیا اگر سیٹی کے لوگوں کی کپیسٹی نہیں ہے بائنگ کپیسٹی نہیں ہے ٹھیک ہے تو اس لیے سیٹیز جو ہے اس کو ایک یہ سیمبیوٹک ریلیشن شیپ یعنی کہ ان کے درمیان کوئی اگزسٹنس جو ابھی آپ کہہ رہی تھی ایک بامی ترقی ہے اور یہ جو ہے اس لیے سیٹیز میں یوتھ نے بھی آنا ہے یہ ایک الگ بات ہے کہ اب ہم نے اپنے سیٹیز کو ابھی تک چند بڑی ہائی انکم لوگوں کے لیے رکھا ہوا ہے ہماری جو انویسٹمنٹ اپرچونٹیز ہیں اس میں ہمارا جو عام بندہ ہے وہ ابھی اکوموڈیٹ نہیں ہو رہا یوتھ کو کہیں پہ نہ ہم یوتھ کے ہوسٹل ہیں ہمارے پاس نہ ملے میں فیملی والے رہنے دیتے ہیں کہ یہ اکیلے آگے اس سے کیا ہوتا ہے سیٹی ٹیلنٹ رپلسی ہو جاتے ہیں وہ بچہ جو بڑا ٹیلینٹیڈ تھا وہ تھوڑا سا عرصہ شہر میں رہتا تو اس شہر کے لیے ایک یوسفل سیٹیزن ہوتا تو اس لیے شہر کو چائنہ نے روکا چائنہ سے ہمیں بہت سارے لیسنس لینے ہیں جس میں سب سے بڑا لیسن چائنیز سیٹی سے ہے جو دوہزار ایک کے بعد انہوں نے کہا یہ پاسیبل نہیں ہے کہ ہم رورل لوگوں کو رورل میں رکھیں اور اربن لوگوں کو اربن میں رکھیں نو تو اس لیے اس چیز کو یہ جو ان کا خواب پورا ہے سچی بات ہے کہ ان کو جب شہر میں آتے ہیں تو ان کو اپرچونٹیز زیادہ ملتی ہیں ایس کمپیل جو بچہ گاؤں میں ہی رہ جاتا ہے تو اس لحاظ سے اس کو اس طرح سے سیٹیز جو ہے یہ نالج شیرنگ ہیں نالج کرییشن ہے آئیڈیا شیرنگ ہے اور پھر آپ کے زیادہ لوگ جب ایک جگہ ملتے ہیں تو نیچلی آپس میں زیادہ بات کر سکتے ہیں اس سے آپ میں ٹولرنس آتی ہے پھر ان کی کنزمشن کے لیے ہمیں موڈرن ویس ٹکنالوجی کے لانے پڑتے ہیں ٹکنالوجی آتی ہے تو یہ ٹیلنٹ ٹولرنس اور یہ ساری چیزیں سٹی کے لوگوں میں آئیں گی اس کے لیے آپ کو جو ہے وہ ملجل کے رہنے کا ایک وسب آتا ہے سلیکہ آتا ہے تو اس لیے یہ جو آپ نے سوال پوچھا نوجوانوں کے لیے اگزیکٹ خواب تو نہیں پورے اور ہے اس کی ریزن کچھ اور ہیں لیکن سٹیز آر پلیسز پر دیر اپرچونیٹیز سوال یہ پیدا ہوتا ہے ان شہروں کو ہم ویلکمنگ کیسے بنایے not just for the youth but for everyone سانا آپ نے ہمارے سارے گیسٹس کی باتیں سنی آپ کو کیا لگتا ہے where do we lack Pakistan سٹینیبیلیٹی کی جو بات ہوئی جیسے کہ نوید صاحب نے کہا کہ بہت زیادہ لوگ ہمارے شہروں میں اب بسنا شروع ہو گئے ہیں مجھے جو لگتا ہے جو سسٹینیبل سٹیز ہماری کیوں نہیں بن رہی ہیں اور جو سب سے بڑا ایشو ہے وہ ہے car centric development تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ ایک آپ نے for example housing society بنا لی پھر آپ نے سوچا کہ اچھا ہم کہیں دور جا کے ایک اور کوئی development کر لیتے ہیں جہاں سستہ لینڈ ملتا ہے اور ایسے آپ بہت leapfrog development کرتے ہیں بہت سارے gaps چھوڑ کے پھر ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ تک car centric development میں یہ ہوتا ہے پھر آپ نے ان کو connect کرنا ہے تو آپ ایک road بنا لیتے ہیں پھر آپ ایسے بہت ساری roads بنا لیتے ہیں پھر ان پوائنٹ سے A to B جانا پیسے آ جاتے ہیں گاڑی لے لیتے ہیں موٹر سائکل لے لیتے ہیں تو آسان ہو جاتا ہے for people to commute on a car or a motor car or a motorcycle تو ہوتا یہ ہے کہ آگے جا کے اور developments دور دور بننا بننا شروع ہو جاتی ہیں اور car centric development ہو رہی ہے so it's a vicious cycle of developing roads and more buildings and housing schemes I think اس کی وجہ سے کافی زیادہ مسئلے مسائل پیدا ہو رہے ہیں ہمارے شہروں میں جو کہ ہونا نہیں چاہیے we're building our cities for cars and not for people اس کے بارے میں اور بھی کچھ سٹیسٹک دے سکتی ہوں جیسے کہ پانچ گناہ اگر ہم لاہور کی بات کریں تو پانچ گناہ روڈز بڑھ گئی ہیں تین گناہ موٹر سائیکلز بڑھ گئی ہیں دو گناہ گاڑیاں بڑھ گئی ہیں تو اگر ایک اور اگزامپل میں دوں چھوٹی سی کہ جو آپ اگر ایک ہائی سپید ٹرافک روڈ پہ چلے جائیں تو ادھر ایک جو سائیکل چلانے والا جو پیدل چلنے والا ہے اس کے لئے بڑی مشکل ہوتی ہے I salute them کہ وہ بچارہ ہر دن پھر بھی اپنی سائیکل لے کے آتا ہے اور ایک ہائی سپید ٹرافک کی روڈ کو cross کرتا ہے پیدل چلنے والا پھر بھی ان کو جہاں جانا ہے جانا پڑتا ہے بtt they don't have any rights so that's where I think our sustainability issue starts from there are a lot of other issues too but یہ ایک ڈیسییمپل میں دینا چاہتی ہوں کہ ہماری car centric development ہے اس سے بہت زیادہ مسلے پیدا ہو رہے ہیں Dr. صاحب وہ زباہ در So valid point ہے کہ ہم نے شہر لوگوں کے لیے گاڑیوں کو aerکومیڈ کرنے کے لیے How true is that? شہر ایکچولی کیا ہوتے ہیں وہ انسانوں کا ایک مجموعہ ہوتے ہیں کہ یہاں بہت سارے انسان رہ رہے ہوتے ہیں تو لہٰذا ہم جب سٹیز فار پیپل کرتے ہیں نا تو ہماری اپروچ بدل جاتی ہے پھر ہم we think about people کہ مثلا جو sustainability پہ چونکہ بات ہو رہی ہے تو میں صرف چار issues آپ کو highlight کرتا ہوں کہ سب سے پہلی بات ہے ہمارے شہروں کی air quality تو ابھی آپ دیکھیں اسلام آباد جیسا شہر اس کی air quality deteriorate کر رہی ہے لاہور اور پشاور تو already جو ہے وہ بہت بری حالت میں پھنس چکے ہوئے ہیں اچھا اب یہ air quality کے اوپر کتنا بڑا focus ہے کیا ہم آج کر رہے ہیں کیا ہم اپنی عادتیں ہم نے بدلی ہیں یہ جو air quality ہے اس میں 40% جو emissions آتی ہیں وہ vehicular emissions ہیں بلکل ٹھیک ہے تو آپ جیسے سانا صاحبہ بات کر رہی تھی cities for cars تو آپ اور زیادہ جو ہے وہ roads بنائیں تو اور زیادہ emissions ہوئیں گی پلس جو cities ہیں ان کی energy requirements بہت change ہو رہی ہیں ہم buildings میں رہتے ہیں ایسی buildings ہیں جو ہم نے materials ایسے بنائے ہوئے ہیں جو اس atmosphere کے مطابق نہیں ہیں تو ہمارے energy usage بہت بڑھ رہے ہیں ٹھیک ہے that is also adding to the deterioration of air quality تو اب کیا ہم سوچ رہے ہیں کہ ایک average انسان کی جو ابھی studies آئی ہیں لاہور اور اس سے جو air pollution ہے پانچ سال عمر کام ہو رہی ہے جی تو اب now this is the biggest issue second جو ہے وہ biggest issue میں آپ کی حرانگی کے لیے بتاؤں گا audience کے لیے بھی پاکستان پورے میں جو solid waste ہے وہ کہیں بھی recycle نہیں ہوتا ہر انسان جو estimates ہیں ایک آدھا kilo waste جو ہے وہ daily produce کرتا ہے تو اب آپ imagine کریں کہ یہاں 230 million جو لوگ ہیں وہ کتنا waste daily produce کرتے ہیں وہ waste جو ہے وہ ہماری authorities اٹھا کے جا کے شہر کے باہر کے ان ڈمپ کر دیتی ہیں وہ waste جو ہے اس سے جو emissions ہوتی ہیں وہ ہوا بھی الودگی کرتا ہے وہ جو waste ہے وہ نیچے ground water table کا حصہ بن جاتا ہے وہ جس پانی کو ہم پی رہے ہیں آج سارے وہ پانی بھی ہمالودہ پی رہے ہیں تو یہ جو ہے اس کے بڑے sustainable solutions ہیں کہ solid waste کو actually پاکستان کی جتنی بڑی عبادی ہے ہم ہمارے لیے landfill sites بنانا ممکن ہی نہیں ہیں اور ان کی cost بہت ہائی ہے اور جس size کا ہمارا ہو چکا ہے waste تو ایک ہی solution ہے کہ solid waste جو ہے وہ recycle کیا جائے اور recycling کے علاوہ کوئی solution نہیں ہے تیسری جو important بات ہے وہ ہمارے شہروں میں پانی کی quality ہے جو پانی کی quality ہے وہ solid waste کی وجہ سے اور اس میں بہت زیادہ جو ہے وہ الودگی آ چکی ہوئی ہے اور پانی کی quality حراب ہونے کی وجہ سے public health deteriorate کر رہی ہے اچھا اب یہ سارے کام کرنا جو ہے وہ ہماری urban management کا کام ہے ان ساری چیزوں کا data بنایا جائے regularly monitor کیا جائے جو اپنے فیصلے کرتے ہیں وہ اس data کی بنیاد پہ کیا جائیں cities for people کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں جو households ہیں ان کی ownership cars کی جو ہے وہ کوئی 12% کی around ہے شہروں میں 20% 25% ہے but our city authorities only think about people who have cars جس کے پاس motorbike ہے جو خاتون پیدل چل کے جاتی ہے جو دیفرنٹی ایبل لوگ ہیں ان سب کے لیے جو ہے وہ کوئی کوئی سوچ نہیں ہے کہ روڈ کیسے کراس کرنا ہے پیڈسٹین پول بناتے ہیں ان کے لیے سیڈیاں چڑے ہیں ان کے لیے تو مطلب this is actually کہ جو سانہ صاحب نے کہا کہ ہم cities for people نہیں بنا رہے ہم cities for cars اور cities for cement cities for metals بنا رہے ہیں زاہر صاحب یہ conversation آپ سے بھی ہم کر رہے تھے کہ چلے disabled لوگ یا differently able لوگوں کو تو بھول جائے ہم تو ہٹ جائے ہم تو شاید یہاں موجود ہی نہیں exist ہی نہیں کرتے ایک بزرگ کے لیے بھی ہمارے شہر accessible نہیں ہے what a shame اس کی وجہ یہ ہی ہے کہ ہم نے جو cities ہے یہ survival of the fittest ہم نے بنا دیا frankly speaking اگر آپ نے کبھی آپ نے blue area اسلامباد میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں can you imagine کہ جو ہڈیوں کا ڈاکٹر ہے وہ آپ کی second floor پر اس کی جو ہے وہ ٹھیک ہے نا آپ کی ایک female جو baby conceived کیا ہوا ہے اس کا جو gynecologist ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ elevator اس میں جو ہے وہ نہیں لگا ہوا اور وہ سڑھیا چڑھ کے جا رہی ہے hard patient جو ہے تو آپ نے اپنے city equally city آپ نے صرف building جیسے ڈاکٹر نوید نے کہا cities human scale پہ ہوتے ہیں جی ٹھیک ہے جی اچھا تو یہ آپ نے جو ہر چیز کو صرف اور صرف اس کے لیے کر دیا تو ہم وہی special لوگوں کو تو چھوڑ دیں نا جی differently able لوگوں کو چھوڑ دیں دو منٹ کے لیے آپ نے اپنے parents سے پیار ہمارا کیا ہے ہم نے decoration piece بنا کے چھوڑ دیا دیکھیں ہم ان کو شادی function میں نہیں لے جا سکتے ہم ان کو park میں نہیں لے جا سکتے ہم نے ان کی respect کیا ہے امی جی آپ چار پائی پہ بیٹھیں آپ نے ہلنا نہیں ہے ہونا تو یہ چاہیے کہ وہ میری life کا حصہ ہوں میں ان کے ساتھ market میں تو اس کا بھی ڈل کرتا ہے کہ وہ جا کے ٹھیک ہے اب ایٹی پلاس کی ایج میں جا کے وہ decoration piece یا اس کو دیکھ سکے لیکن اس کے لیے مجھے پہلے وہ دو اپنی بیٹی اور میسیس سے کہنا پڑے گا کہ اس کو بازوں سے پکڑ کے اوپر لے کے تو جو ہے وہ یہ basically cities جو ہے اس کو ہمیں بڑا seriously سوچنا ہے ٹھیک ہے آپ کی جو ہے وہ نئی جو buildings بن رہی ہیں اس میں کچھ چیزیں اور جیسے ابھی کاروں کی بات ہو رہی تھی اب پارکنگ پلازاز بنا رہے ہیں can you make آپ کی افور کر سکتے ہیں کار پارکنگ پلازا جتنی کار گروت ہو رہی ہے ایک ہی وے ہے جب تک آپ کار لوگوں کو پارکنگ ٹیکس نہیں آئید کریں گے سچی بات ہے اور وہ کتنا ہونا چاہیے ڈونلڈ شوپ ہے اس کو ہم فادر آف کار پارکنگ کہتے ہیں اس کی بیل کا پروفیسر ہے کار پارکنگ اتنی ہونی چاہیے کہ پندرہ پرسنٹ کار پارکنگ ہر وقت فری آویلیبل ہو کبھی وہ دو سو روپیہ گھنٹہ بھی ہو سکتی ہے کبھی وہ پندرہ روپیہ گھنٹہ جب وہ فری ہوگی تو ٹھیک ہے کوئی بھی نہیں یوز کر رہا آزائی صاحب یہ وہ بات ہے speaking of ownership کہ ہم اپنے ملک کی ownership لیں اور کہیں ہم نے اس کو بہتر بنانا ہے بہت سے لوگ آپ کی اس بات سے disagree کریں گے مگر یہ وہی لوگ ہیں جب نیو یورک میں یہ ڈی سی میں جائیں گے تو بہت آرام سے پیسے دیں گے ٹیکس پھریں گے and they don't feel bad about it میں آپ کو چھوٹا سے interrupt کر رہا ہوں یہاں پہ پچھلے سے پچھلے سال جس کو اکنومکس میں نوبل پرائز ملا ہے اس کو اس کے ریکٹر نے بلایا اس نے کہا کہ مجھے پتا چلا ہے آپ کار نہیں لا پاتے آپ بائسیکل پہ آتے ہو کیونکہ آپ کو کار پارکنگ بہت دور ملی ہوئی ہے تو میں آپ کو کار پارکنگ as gift for this نوبل پرائز آپ کو قریب پروائیڈ کر رہا ہوں یہ on record ہے ٹھیک ہے تو یہ ہم نے مزاق بنایا ہوئے ہم نے صبح آٹھ فٹ کی دکان لی ہے اس کے سامنے اس سے زیادہ گاڑی کی جگہ رکھ دی پورا دن وہ جگہ میری تھی وہ جگہ shop shoppers کی تھی ٹھیک ہے تو this is something really terrible یہ جو ہے بڑی ایک عجیب سی بات ہے ہم اپنے شہر اور شہر انسان کی سب سے complex innovation ہے جیسے ابھی یہ سارے لوگ کہہ رہے تھے نا کہ ہیلٹھ کا مینجمنٹ کا پلینر کا انوائرمنٹلیس کا ٹھیک ہے ایڈوکیشنیس کا ان سب نے ملکے اس کو کام کرنا تھا ہم اس کو isolation میں ہمارا بیروکریٹ جو ہے وہ صرف روڈ کو کھلا کر کے روڈ کھلا کر کے ٹرافک کا مسئلہ ویسے ہی ہے جیسے بندہ اپنی جو ہے اپنی یہ ٹراوزر کی بیلٹ ایک وہ کھلی کروالے اور سمجھے میں سمارڈ ہو گیا ہوں ٹھیک نہیں 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 ٹھیک very nicely put and very humanly relatable میں یہ سوچتی ہوں فیضہ کہ دنیا میں اتنے خوبصورت شہر ہیں مسائل ہر جگہ ہیں مگر وہ own کرتے ہیں ان مسائل کو ان مسائل پر بات کرتے ہیں ان کا حل نکالنے کی کوشش کرتے ہیں ہم ان بڑے خوبصورت شہروں سے کچھ کیوں نہیں سیکھتے when it comes to learning how to manage urbanization یہ آپ کا کافی مشکل سوال ہے جہاں شہر ہوتے ہیں وہ اس کے مسائل بھی ہوتے ہیں there is absolutely no city in the world جہاں کوئی مسائل نہیں ہے but وہ جو level of difficulty ہے probably وہ ہر شہر میں اپنے context اور اپنے social context کے مطابق ہم اون کیوں نہیں کرتے یہ تھوڑی سی اب ہم کچھ سی 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 اب کودے کی اگر ہم بات کریں ہمارا گھر ساف ہونا چاہیے لیکن کودے ہم گلی سکتے ہیں ہم گلی شاید ہماری نہیں ہے لیکن گھر اپنا تھا بڑی بڑی گاڑیوں میں ہم نے بچوں کو یہ دیکھا ہے کہ جیسی کچھ کچھ کھایا گاڑی سے باہر اور بعض دفع تو میرا بھائیوں میں ہم تو لڑ پڑتے ہیں ہم اس گاڑی کے پیچھے گاڑی لگاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں اٹھائیے اس کو تو وہ کہتے ہیں اگر آپ کو تخلیف ہے آپ اٹھا لے تو ہم کہتے ہیں ہم اٹھائیں گے کیونکہ یہ ملک ہم سب کا ہے 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 لیکن یہ ایک ایک cycle ہوتا ہے ایک cycle ہوتا ہے ان کیegoہ ایکار ہے سب کا ہے آپ سب کا ہے جو لگا ہم سب کا ہے ہوگیا ہم سب کا ہے ایک کمپلیکس چیز ہے عمد گفتگو کسی اور طرف چلیں لیکن دنیا جہاں میں جس تاؤں یورپ میں دیکھ لیں people give so many taxes آپ کی 42 60% پرسنٹ پی آپ کی تاکس میں کر جاتی ہے ایسی بات بالکل نہیں ہے لوگ خوشت اس بات سے but they know that they are getting something in return ان کو شہروں میں جو facility مل رہے ہیں پانی جو مل رہے ہیں گرم پانی مل رہے ہیں پارکنگ سپیس مل رہے ہیں ہاؤزن مل رہے ہیں ہیلتھ مل رہے ہیں ہیلتھ مل رہے ہیں ہیلتھ مل رہے ہیں ٹھیک ہے they are getting that because they are giving such a hefty tax اب بات اس چیز پہ بھی آجائے ہیں because they can see it they can see کہ ان کو کچھ رہن مل رہے ہیں پھر آب بات ایک اور آجائی ہے پہلو آجائی ہے جب آپ نے اپنے یہ آپ کے قائدے سے start ہوتا ہے ہم سف سیکھ لیتے ہیں صفائی نف سیمان ہے لیکن what is the practical usage of it صفائی نف سیمان صرف وزو کرنے تک رہے ہیں پھر آہ ownership کی بات آجائی ہے دیکھیں اب city is for the people by the people i think we have established that اب شہر جو ہیں اب آپ باقی دنیا میں دیکھیں گے public spaces ہوتی ہیں جس میں بچے بورے مرد نوجوان خواتین everyone is there and they are enjoying because it is also their place جی لیکن آپ پاکستان میں دیکھیں گے ایک سب سے بڑی جو ایک بات میں آجشکل سوشل میڈیا پر بھی دیکھ رہی ہوں ایک کراچی کی کوئی بلوگر ہے انہوں نے بات کی ہے کہ وہ ٹراول کرتے ہیں پورے دنیا میں وہ کہتے ہیں پاکستان میں ایک چیز جو نظر نہیں آتی there is lack of women in public spaces مطلب آپ کہیں بھی جائیں گے آپ کو خواتین نظرائیں گے بچے نظرائیں گے کچھ کھیلتے ہوئے کوئی لیکن پاکستان میں آپ انٹر ہوتے ہیں there is just absolutely no women کیوں نہیں ہے کیونکہ بزاتے خود ایک مطلب ایک فیمل ہوتے ہوئے لیکن آپ نے شہر تو آباد کر دیے لیکن آپ نے وہاں رہنے والوں کو وہ sense of security نہیں دیا آپ نے اپنی عورتوں اپنی بچیوں کو وہ sense of security نہیں دیا کہ وہ سڑک پہ باہر نکلیں اور بتائیں that we also exist تو سوچیں ایک differently abled انسان جب خر سے باہر نکلتا ہے تو کتنی نظریں اس کا پیچھا کرتی ہیں ہم ہر دن یہ سوچ کر نکلتے ہیں کہ شاید میری wheelchair رہنے کے لیے دس لوگ تو آ جائیں گے لیکن جو میرا basic right of accessibility ہے وہ دیتے ہوئے لوگوں کو بہت تکلیف ہوتی ہے what a shame اور یہ بات میں iron lady ہوتے ہوئے کہ رہی ہوں کہ آپ تائٹل تو دیں گے آپ پہ دستل پر تو بٹھائیں گے لیکن یہ شہر کو ہم جیسوں کے لیے accessible نہیں بنائیں گے وہ accessibility میرا آپ کا ہم سب کا بنیادی قانونی حق ہے سانا اگر policy level پر بات کی جائے تو کیسے address کریں ہم ان issues کو جو کے بڑھ رہے ہیں because of lack of sustainability in urbanization جی تو پولیسی لیویل پر اگر دیکھا جائے سب سے پہلے تو ہمیں ایک بیس لائن کریٹ کرنی چاہیے جو کہ میں ابھی مطلب زیادہ ہماری جو ڈیٹا بیس ہے اس کو ہمیں سٹرونگ کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ ہماری جو اگزسٹنگ سیچویشن وہ کیا ہے ہمارے جو سنسس ہوا ہے اس سے کچھ انفرمیشن مل سکتی ہے ایک نیا سنسس ہو رہا ہے ہمارے گھر کتنے ہیں ابھی اور کتنی ضرورت ہے گھر ہوگی فیزا نے ہاؤزنگ کی بات کی سو سٹرٹنگ off with that ہمیں دو سو کی ضرورت ہے تو سو اور گھر آٹ کرنے ہوں گے ہمیں ویسے ہی ایڈوکیشن اور کی بات ہوئی اس کی پولیسی کے لیے ہمارے یوٹ کو کتنی جو بھی ضرورت ہے ہمارے یوٹ کو اور کتنی جو سکلز ہیں ان کو ہمیں مچ کرنا پڑے گا جو بھی ساتھ so there's a lot of کامپلک کامپلکس پولیسی میکنگ پروسیس that we need to evolve to and adapt کہ پہلے آپ ڈیٹا انالیسیس کچھ کریں اور ڈیٹا ڈریون پولیسیز بنائیں نہ کہ آپ ایک دن اٹھیں اور کہیں کہ ادھر ہم سڑک بنا دیتے ہیں کیونکہ پیسے ہیں اور دل چاہ رہے ہیں تو I think ہمیں تھوڑی سی کچھ ڈیٹا ایکسرسائزز کرنی چاہیے ڈیٹا بیس بنانی چاہیے اور اس کے بعد پولیسی میکن کی طرف جانا چاہیے why don't we let youth take the lead جب میں فضا کو سنتی ہوں جب میں سنا کو سنتی ہوں to me they are like a ray of hope کہ we have such amazing young people جو جانتے ہیں کہ انہوں نے کیا پڑھا ہے وہ کرنا چاہتے ہیں اس education کو implement تاکہ اس ملک کو بہتر ملک پنایا جائے ہم کیوں ان لوگوں کو آگے نہیں آنے دیتے ownership نہیں لینے دیتے so دیکھیں ہم نے جب بات سٹارٹ کی تھی میں نے اس وقت بھی urban management کی بات کی تھی for the time being let's come to city management جو ہم بات کر رہے تھے تو پاکستان میں ایک hierarchical authoritative governance established ہے کہ bureaucratic ہے جو ہم نے colonial system سے inherit کی تھی جو شہر کے اندر جو فضا صاحبہ بھی بات کر رہی تھی کہ ownership نہیں ہے ownership yes لوگوں کے اندر بھی تھوڑا قصور ہے لیکن ownership نہ ہونے کی وجہ ہمارے ہاں local governments کا نہ ہونا ہے representative governments نہیں ہیں شہروں کے اندر تو جو ہمارے neighborhood کے مسائل حل کرنے کے لیے ہمیں national assembly کے member کے پاس جانا پڑتا ہے ہمیں provincial assembly کے member کے پاس جانا چاہتا ہے تو ہمیں city کی council کے پاس جانا پڑے گا تو جو local governments جب بنتی ہیں تو وہ لوگوں کے زیادہ قریب ہوتی ہیں تو اس زیادہ قریب ہونے کی وجہ سے جو city management ہے اس کو میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ ایک collective affair ہوتا ہے collective affair کی جب باری تب آئے گی جب وہ platforms موجود ہوں گے جن کے ذریعے وہ collective کٹھے ہو سکیں لوگ جو ہے تو چونکہ وہ platforms موجود ہی نہیں ہیں تو لہٰذا اس وقت جو governance ہے وہ ایک hierarchical governance ہے جس کے اندر جو powerful اور elite ہے وہ اپنے لیے جو ہے وہ facilities لے لیتے ہیں جو youth ہے جو women ہے بچے ہیں مثلا آپ decisions کر رہے ہیں شہر کے بارے میں اب اس meeting میں جو ہے کوئی بچہ تو نہیں بیٹھا ہوگا کوئی بزرگ نہیں بیٹھا کوئی بزرگ نہیں بیٹھا ہوگا کوئی different viable نہیں بیٹھا اچھا اور اس میں بزرگ بھی وہ ہوتے ہیں جو بزرگ generally پاکستان میں 60 کے around والے ہوتے ہیں سو اس سے اوپر بھی چلے جائیں 70 تک کہ بزرگ نہیں شامل ہوں گے وہ جو 60 والے بزرگ ہیں وہی سارے decision making کرتے ہیں اچھا وانا بچہ ہوگا تو اب اس کا کیا طریقہ ہوتا ہے اب وہ بچے کو بھی آپ کو پوچھنے کے شہر پوچھتے ہیں بچے کی نظر سے دیکھتے ہیں شہر کو اچھا پھر اسی لیے لوگ کہتے ہیں کہ اگر ایک شہر خاتون کے لیے سیف ہے تو وہ ہر کسی کے لیے سیف ہے تو اب آپ کو کیا کرنے decision making آج بھی آپ فوٹوز دیکھیں گی وہاں سارے مرد بیٹھے ہوئے ہوں گے اور mostly middle aged men ہوں گے تو middle aged men ہوں گے senior citizen بھی نہیں ہوں گے بچے بھی نہیں ہوں گے تو جو city ہے اس کی collective management نہیں ہو پا رہی اس وجہ سے جو say ہے شہر کے نظام کے اندر وہ شہریوں کی say نہیں ہیں اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے اس کا نتیجہ نہیں نکلتا ہے کہ شہر ہر وہ کام کرتا ہے جو elite اور wealthy اور middle aged able strong men کے لیے ہوتا ہے جس میں خواتین بچے بزرگ بیمار جاب والے یہ سب نکل جاتے ہیں مثلا ایک example میں آپ کو دوں گا کہ اسلام آباد کے اندر تیس کے قریب universities ہیں ٹھیک ہے private hostels نہیں ہیں اسلام آباد میں اور اسلام آباد کے اندر آج بھی نہیں ہیں لوگ کہاں رہتے ہیں جا کے ان حالات کو دیکھیں آپ نے باہر یہ سارے لوگ جتنے بھی city کو manage کرتے ہیں یہ باہر بڑھ کے آتے ہیں ایک چھوٹی سی university میں جائیں نا جہاں پر پانچ سات زار بھی student ہو اس کے اردگرد دیکھیں گے بے شمار private hostels ہوئیں گے اچھا وہ city نے provision رکھی ہوئی ہے ان کے لیے کہ یہ جو جگہ ہیں یہ hostels کے لیے ہیں تاکہ وہاں پر hostels بنیں تو ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں ہے ان کے بارے میں تو جو city ہے وہ collectively govern نہیں ہو رہے اور دوسرا جو data bases ہیں جو سانا صاحبہ نے بات کی کہ data based decision ہوتے ہی نہیں ہیں تو وہ data کوئی کٹھا کرتا ہی نہیں ہے آپ آج اسلام آباد کا لینا چاہیں لاہور کی ویب سائٹ پر چلے جائیں you won't find any data so یہ ساری چیزیں ہیں جن کی وجہ سے ہمارے شہر صحیح طرح سے manage نہیں ہو رہے اور collective ownership نہیں آ رہی but what's the way out ہمیں حل تو نکالنا ہوگا individual level پر ٹھیک ہے ہم state پر بات نہیں کرتے ہم سماج پر بات نہیں کرتے میں اپنی ذات سے یہ پوچھتی ہوں کہ as muniba as responsible citizens of Pakistan مجھے کیا کرنا ہوگا so as یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے so بات یہ ہے کہ شہر کے اندر ابھی تک ایک myth تھی ہمارے شہروں کے اندر کہ شہر پر بات جو کرے وہ صرف وہ کرے جو town planner ہو شہر پر بات وہ کرے جو بیروکریٹ ہو اگر کسی اور نے شہر پر کبھی بات کی تو اس کو snub کر دیا گیا کہ آپ کو نہیں بتا تو شہر کے بارے میں آپ کو city expert نہیں ہونا چاہیے city کا پی ایچ ڈی نہیں ہونی چاہیے آپ کو you need to look around what is happening in your city and try to understand ٹھیک ہے تو ہر شہری کو میں یہ کہتا ہوں advocacy کرتے ہیں کہ ہم آواز اٹھائیں پہلے نمبر پہ کہ ہم اس process کو سمجھے اچھا اس کے بعد جو ہے جس میں لوگ مل کے advocacy کرتے ہیں لوگ مل کے کچھ initiatives لیتے ہیں social entrepreneurship لے کے آتے ہیں کہ ہم کیسے مل کے اپنے لوگوں کو تعلیم دے سکتے ہیں جہاں government کا رول ہے وہ بہت بڑا رول ہے government کی enabling کے بغیر یہ بھی کام رک جاتے ہیں لیکن بہت سارے ایسے کام ہے کہ جس میں لوگ جو ہے وہ government کے کاموں پہ تنقید بھی کر سکتے ہیں اچھے اسلاح مشورے بھی دے سکتے ہیں وہ city کے نظام کو study بھی کر سکتے ہیں اپنی گلی اور اپنے محلے سے شروع کریں بلکل اگر آپ اپنی گلی اور محلے کو دیکھیں انسانی آنکھ کے ساتھ آپ کو کوئی پی ایچ ڈی نہیں چاہیے آپ دیکھیں کہ یہاں بچہ جو ہے باہر نکلتا ہے وہ safe ہے میرے محلے میں neighborhood میں جو لوگ رہتے ہیں ان کی نوکرییاں کیا ہیں کیسے ہونی چاہیے تو میں سب لوگوں کو کہتا ہوں کہ پاکستان کی بہت بڑی service آج کے دور میں یہ ہے کہ اگر آپ کوئی کاروبار کرتے ہیں آپ شہر میں اگر entrepreneur بنتے ہیں تو آپ شہر کو بہت خلپ کرتے ہو اس کی reason یہ ہے کہ آپ بہت سارے لوگوں کو jobs دیتے ہو تو یہ بھی ایک شہر کی service ہے ٹھیک ہے جو لوگ اخباروں میں لکھتے ہیں لکھ اچھا سکتے ہیں وہ بھی service ہے جن لوگوں کی photography اچھی ہے وہ photography کے ذریعے جو ہے وہ شہر کے مسائل کو highlight کریں جو لوگ comedy بڑی اچھی کر سکتے ہیں وہ comedy کے ذریعے کریں جو fiction writers ہیں وہ fiction لکھیں جو لوگ جو ہیں وہ economist ہیں وہ urban economy پہ بات کریں جو historians ہیں وہ history پہ بات کریں تو شہر کے اندر ہر طبقہ ہائے فکر کو شامل ہونا پڑے گا فیضہ کیا کہیں گی as an individual ہماری ذمہ داری کیا ہے شہر is a place which enables a person اب ڈاکٹر صاحب نے بھی بتایا کہ everyone can contribute to it اپنے کسی بھی profession سے آپ اپنے شہر میں contribute کر سکتے ہیں ہماری ذمہ I think کافی کچھ تو Dr. صاحب نے mention کر دیا I would just like to add کہ آج کل کی 21st century میں we need to also understand کہ دنیا کیا کر رہی ہے دنیا کس کس ڈیریکشن میں جا رہی ہے and that is definitely technology yes yes individually میری بہت contribution ہے لیکن آپ آپ technology کے بغیر نہیں کچھ اب کر سکتے we are just too many now and we need to manage it آپ نے رسورسز manage کرنے sustainability رہنی ہے جس کی ہم نے بات کی رابی رابی ربنیزیشن کو control کرنے ٹھیک ہے اب اس کے لئے now we have tools to do that now the tools are technology related اب ہم نے enable کرنے کہ digital transformation آئے technology کا رول آئے شہروں میں اب یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے انڈیا جو ہمارا نیبر ہے if not going anywhere in europe or north america ٹھیک ہے وہ بھی ان چیزوں پہ آگیا ہے کہ اب solid waste کی بات کی انہوں نے ٹھیک ہے which is a huge problem for pakistan ٹھیک ہے انہوں نے بھی اپنے solid waste کو technology کچھ شہروں میں start کر دیا pilot project سے کر کے now اس کی ضرورت اس لئے ہے technology کی because it's efficient now when you are more efficient تو آپ اپنے resources بھی better manage سکتے ہیں تو جہاں individual کی حد تک بات ہے so i will urge every student every young professional جس کو جس کو dabble کرنا آتا ہے technology میں digital sciences میں everything else they come up and they come up with ways new innovative ways جہاں اس طرح کی شہر ہوتی na شہر میں innovation ہوتی ہے so you need to اور یہ governments role provide کھتی ہیں کہ آپ اس طرح کی innovation یا technology کی you know you start experimenting so you need to enable universities college students کہ وہ اس طرح کی چیزیں لائیں کو apps لائیں کو processes لائیں کہ everything can become more efficient تاکہ آپ کے resources optimize طریقے سے use home population کے اندر اس میں آپ اپنی چیزیں کر سکتے ہیں like you can car parking کی ایک بات ہے ٹھیک ہے میں اس میں آپ کو بتاتی ہوں کہ Singapur انہوں نے اس طرح car parking enable کی جو like they charge it کہ ہر گاڑی اندر ایک سنسل لگا ہے and that سنسل reads کہ گاڑی نے کتنا distance travel کیا اور they charge more fee and what happened in a matter of only 5 to 8 years that there was a decrease in the number of cars inside the city and people have said why give us public transport so this is data data but is public transport is accessible is accessible can travel on different liable travel on safe can it بچیاں اکیلیا travel کر سکتی ہیں there is a long way to go ہمیں بہت چیزوں پر بہت زیادہ کام کرنا ہوگا students کیسے پارٹ پلے کر سکتے ہیں سا that is important i think اگر ہم بات کر رہے ہیں کہ education system پر بوجھ پڑھتا ہے جب لوگ شہروں کا روکھ کرتے ہیں تو that is local governance وجہ یہ ہے کہ میں اگر federal government کا ایک جو ہے commissioner مجھے آپ نے تین مہینے کے لیے لگایا تو i don't have any ownership ٹھیک ہے جی جب تک local governance system نہیں آئے گا میں اس ملے کا consular ہوں تو مجھے بہت ownership ہے مجھے پتا ہے اگلے تین سال بعد پھر میں نے ٹھیک ہے میں انہی ملوں میں میرے پہ ایک سوشل پریشر ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلی چیز جس کو بہت زیادہ چاہے وہ سٹوڈنٹ ہو چاہے وہ جیسے نوید صاحب نے کہا کہ بہت سارے جو ہے وہ دیفرنٹ واکس آف پیپل جو ہے وہ ہوتی ہے کہ میں نے دس ہزار لوگوں کو سرب کر نا ہے جو اوپر ہوتا مجھے کوئی بریج کھڑا کر تو اوپر شو کر دینا ہے میں نے وہاں سڑک بنا دی ہے کیونکہ اس میں لوگوں کو اپنے طور پہ جو ہے وہ چیز کو دیکھ نا ہے سٹوڈنٹ کا رول وہ ہی جیسے نوید صاحب نے کہ وہ یہ ہے کہ آپ کو اپنی وائس ریس کرنی ہے اور ان کو تھوڑا سا اپنے برین پہ زور بھی ڈالنا ہے یہ صرف یہ نہیں عام ایسے جو ہے تو وہ چیزیں لکھیں ہیں جو کہ ہمارے سٹی کی جو ہے وہ ایشو ریلیٹیڈ ہوں میں دوسرے لوگوں کی انٹینشن پہ ڈاؤٹ نہیں کرتا مجھے لگتا ہماری سمجھ بھی کمزور ہے جتنا مشکل یہ شہروں کا معاملہ ہے شاید ہمارے اتنا نہیں اتنا 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 ایفرڈ لیول چاہے میں یونیورسٹی پروفیسر ہونے کے ناتے نہیں کر زیادہ اچھے آئیں گے ستنا جاتے جاتے آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ ہم کیسے انشور کریں کہ جس اربانائزیشن کے بڑھنے پر ہم بات کر رہے ہیں وہ سسٹینیویل بھی ہو سیف بھی ہو خاص طور پر بچیوں کے لیے خواتین کے لیے یہ تو بہت بڑا اور مشکل سوال ہے کہ سولوشن ایک پروپوز کرنا لیکن جیسے کہ میں نے شروع میں بولا تھا کہ ہمیں انسانوں کے لیے سوچنا پڑے گا جیسے میرے کولیگز نے باتیں کی کہ ہمیں لوگوں سے بھی پوچھنا پڑے گا کہ ان کے کیا مسئلے مسائل ان کی باتیں سننی مسئلے کیا ہیں اور ان کی باتیں سنن کے ہمیں ایک سولوشن پوٹرے کرنی پڑے گی اور ریکمینڈیشن لانی پڑے گی سوال کمیونیٹی انبولمنٹ انگیجمنٹ ایک بہت ضروری فیسٹ ہے جو ہماری جو پلاننگ اور اربانیزیشن کے مسئلوں کو سال کرنے میں مسئل ہے تو لوگوں کو فورفرنٹ میں لائیں ان کی باتیں سنے ہمیں ان سے زیادہ سیکھنے کو ملے گا کہ سوال کرنے ہمیں 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 امید کی ضرورت ہے تو ایک جو عام شہری ہم جو ہماری نیشنل ڈیوٹی ہے ہمیں امپار ڈیوٹی ہمیں پلحال میں بس یہی کون ہمیں نا امید نہیں ہو امید یہی ہے کہ جب میں اپنے گھر کو صاف کروں تو میں کوشش کروں کہ اس سڑک کو بھی صاف رکھوں کہ جب میرا بچہ کچھ کچھ کھائے تو یہ اس کو پتا ہو کہ یہ ملک اس کا ہے یہ شہر اس کا ہے یہ گلی اس کی ہے اس کو صاف رکھنا اس کی ذمہ داری ہے اس ملک میں رہتے ہیں یہاں worth بگا است ڈی موسیقی